عظیم بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم دیکھئے ہوا وہی جس کا ڈر تھا جس کا خطرہ تھا پورے ریجن میں مانوطہ کے لیے ہیومینٹی کے لیے اس وقت یہ شیطان بڑا سنکٹ بن چکے ہیں آپ کے ملک میں بھی نہ صرف آئی ایس آئی ایس خوراسان بلکہ تحریک تالیبان پاکستان یہ سارے دہشتگرد ایکٹیو ہوتے ہوئے دوبارہ نظر آ رہے ہیں جو آپ کے ملک کے لیے بھی اس وقت خطرہ بن چکے ہیں نہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ کوئی ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں یہ پہلے سے یہ ایکٹیو ہے اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تالیبان کی وہاں پر حکومت بننے سے ان کے ذہن میں شاید یہ خام کیا لی ہے کہ تالیبان بطول حکومت بطول گورنمنٹ آف افغانستان بھی ان کو سپورٹ کریں گے لیکن جس طرح بھی آپ کے جو سیکلن آف گیس تھے وہ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو امریکہ ہے امریکہ سب سے پہلے افغانستان تالیبان کو زیادہ رکھائیز کریں گے اپنی ضرورت کے تہن تو آپ یہ لیکھیں نا کہ جب آپ ایک سوپر پاور جو یہاں پر بیس سال جو ہے وہ آپ کی مانتہ اور آپ کی انسانیت تو برباد کرتی رہی ہے افغانستان میں آکے تالیبان یا گیمز لڑتی رہی ہے آپ سب سے پہلے جو کنائز وہ کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریجن کا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کو لڑوایا جا رہا ہے بیرونی سادشوں کے طرح تو یہی ہم انڈیا سے بار بار کہتے تھے اس وقت بھی جب وہ انڈیا کو چھوڑیے آپ عظیم لیکن یہ مجھے بتائیے پاکستان انہی تالیبانیوں سے یہ امید کر رہا تھا نا عظیم انہی تالیبانیوں سے آپ لوگ یہ امید کر رہے تھے نا کہ یہ ستہ میں آئیں گے سرکار بنائیں گے اور ہر طرف شانتی امن قائم ہو جائے گا یہ امید کر رہے تھے کیا آپ نہیں بلکل وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جب آپ جنگ سے نکل کے گورنمنٹ بنائیں گے تو دیفنیٹی اس کے لیے ٹائم تو چاہیے جس میں تو کوئی وہ نہیں ہے پچاس سے زیادہ بندے آئیس آئیس ورسان کے تالیبان نے جو ہے وہ مارے ہیں تو یہ بھی آپ کو اساست دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں نہیں یہ معاملہ یہ نہیں دھنا کہ ایک سرکار گئی دوسری آگئی یہاں پر ایک چنی ہوئی سرکار کو ڈیموکریسی کو ختم کر کے ہتھیاروں کے بل پر ایک سکتہ لائی گئی اور اس میں آپ کے ملک نے یوگدان دیا آج جب قتل و غارب مچ گئی ہے افغانستان کی سرزمین پر تو آپ اس سے پلہ جانے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں جنرلیس آپ بھی ہیں میں بھی ہوں آپ کو بھی پتا ہے وہ چنی ہوئی سرکار نہیں تھی امریکہ یہاں پر بیٹا ہوا تھا اور امریکہ جس کو چاہتا تھا اپنے جو ہے وہ ایک میں کوئی لفظ بلٹا نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال اس شخص کو وہ وہاں پر براجوانے برگیڈی اردتہ مجھے یہ بتائیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا کیا اس قتل و غارت میں پاکستان کا یوگدان نہیں ہے کیا بلکل سمیر آپ نے بلکل سو فیزدی صحیح کہا ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اور پاکستان جس طرح سے جیسا سجنہار صاحب نے بتایا تھا کہ جس طرح کی وہ اس کی وقالت کرتے تھے کہ گڑ تالیمان بیٹ تالیمان آج وہی تالیمان ان کے لیے سردردی بنتا جا رہا ہے اور جس طرح سے دیکھئے ایسٹ ورڈز یہ دہشت گردی پھیلے گی پاکستان بھی اس کو پاکستان کو اس کو خامیاجہ بھگت نہ پڑے گا آپ یہ دیکھئے تین ہزار لڑاکے ہیں جس طرح کا جنون آئی ایس کے پاس ہے ستر سے اسی ہزار آپ کے تالیمان لڑاکے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے جس طرح سے ان کے جو ملیٹری کمانڈر کو قتل کیا ہے یا مردر کیا ہے بینا ہارڈ انٹیلیجنس کے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس طرح کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہے کہ افغانستان نیشنل آمی جس کو امریکہ نے ٹرین کیا جس کے جو آفسر تھے یا جو جوانس بھی تھے وہ بھی ایک بہتی امدہ میار کی ٹریننگ ہے وہ بھارت سے لے کے گئے ہیں پاکستان اپنی ذمہ داری سے پلہ نہیں جھاڑ سکتا آزیم یہ بات سمجھ نہیں ہوگی یوز ٹاپ نائن روز صدہ ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی 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 موسیقی